اسلام علیکم فور کلاس پیج نمبر سکسٹی تھری اینڈ سکسٹی فور کے دنگے آج جو لاسٹ ڈسکس کیا تھا ہم نے سٹیٹ یعنی کہ چینجز ڈسکس کی تھی کہ اگر کوئی بھی چیز لیک سالیڈ ہے اس کو ہم میلٹ کر دیں پگھلا دیں تو وہ لیکوڈ شیر میں آئی رہتی ہے اگر لیکوڈ کو ہم ہیٹ اپ کر دیں تو وہ گیس کی فارم میں چینج ہو جاتی ہے وہ پارٹیکل سبسٹانس کے اندر سیم رہتی ہیں جو ابھی ان کی حالت ہوتی ہے اور جو دفررنس ہوتا ہے وہ سپیس کی وجہ سے ہوتا ہے پارٹیکلس کے دوران میں پارٹیکلس کی درمیان میں جو سپیس ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کے درمیان میں فرق کیا رہا سکتا ہے لائمنڈ ہے جوس لیکوڈ ہے لیکوڈ میں کلاود میں بہت دور ہوتے ہیں اور گیس میں ایک دوسر سے زیادہ ہی دور ہوتے ہیں ایروزل سپری کیا ہوتی ہے ایسے کیمیکلز پر مشتمل ہوتی ہیں جن کی برحے سے ہمارے انوائرمنٹ کو حام یعنی کہ نقصان پوچھتا جب ہم انہیں ایٹموسٹرے میں ریلیز کرتے ہیں آئل فیٹ گریس ہے وہ پانی میں حل نہیں ہوتے وہ بلوک اور ڈرینز کو بلوک کر دیتی یعنی کہ نالی وغیرہ کو بند کر دیتی ہیں وہ ایک فلم پانی کے اوپر ایک پتلی سی لیئر بنا دیتی ہیں جس کی برحے سے پودے اور وائلڈ لائف یعنی کہ جو جانور وغیرہ ان کو نقصان پوچھتا جو پانی کے اندر رہتے ہیں فیزیکل اور جو کیمیکل چینجز ہے جب کینڈلز کو ملٹیاں کیا رہتا ہے یا پانی کو بوائل کیا جاتا ہے تو چینج ہوتی ہے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں کوئی بھی نیا سبسٹانس نہیں بنتا اور یہ اس کی فیزیکل چینج ہے جب ہم گوڈ یا پیپر کو برن کرتے ہیں تو اس سے راک بن جاتی جو ایک نیو سبسٹانس اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کیمیکل چینجز کے اندر آیا ہے فیلنگ دا بلینکس ہے کہ فیزیکل چینج میں کوئی بھی نیا نیو سبسٹانس نہیں بنتا اور کیمیکل چینج میں نیو سبسٹانس کیا ہوتے ہیں بنتے ہیں تو یہ آپ کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے ریڈنگ کے ساتھ آپ نے اچھے سے جتنے بھی ورس میننگ آپ کے نوٹس پر دیئے گئے ہیں پرپیر کرنے آپ نے اوکے جی اللہ حافظ